سلام علیکم بیورز کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھا خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کی جو ہے میں آپ کے لیے ایک نیو ریسیپی لے کے آیا ہوں جو کہ ویری ایزی این ویری سمپل ریسیپی ہے جو کہ ہم چینیز رول بنائیں گے جس سے تو اس کے لیے جو جو انگلینز میں نے لیا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ میں نے جو ہے موٹی والی گرین چیلی لی ہے کیپ سے کم اس طرح سے کار دی ہیں کیروٹس اور کورینڈر دنیا جو ہے میں نے لیا ہے اور یہ میں نے جو ہے چکن جو ہے اس طرح سے تھوڑا سا بوائل کر دیا آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں نو پرابلم کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی سوپ میں ہم یوز کرتے ہیں تو میں نے اسی چکن کے استعمال کیا اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا گارلک کیا ہے لیسن جو کہ میں فرائی کرتے ہیں کی ٹائم میں ایٹ کروں گا چکن پاودر چومیٹو کیچپ وائٹ پیپر اینڈ سوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چلی گارلک سوڈ سویا سوز انٹو میں چو کےچپ تو چلتے ہیں ایزی سی ریسیپی بنانے کی طرف اور آپ اس کے ساتھ جو ہے ساموسے کی پٹی لے سکتے ہیں ریڈی وینڈ بھی ملتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں چلتے ہیں ویورز اس کو جو ہے اس کی پریپیشن کرنے کی طرف آپ جو ہے اس میں گیبیج بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے گیبیج اس لیے ایٹ نہیں کیا کیونکہ جو ہے میرے پاس جو ہے کچھ لوگ اس طرح ہیں جو گیبیج پسند نہیں کرتے انہوں نے مجھے سپیشلی کہا ہے کہ شب صاحب گیبیج نہیں ایٹ کرنا تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں گیبیج بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے گیبیج کی جگہ یہ گرین چیلی جو ہے موٹی والی ایٹ کیے وہ بہت شوق سے کاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو جو ہے پریپیشن ریڈی کرنے کی طرف جو ہے ہم اس میں کوڑا سا وائل ایٹ کریں گے اس طرح سے اور ہمارا گارلک پیس کا وارم اس میں ایٹ کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو بھوٹے کریں گے الکا سا یہ الکا لائٹ براؤن ہونے کو آئے تو پھر اس میں ہم اپنے چکن ایٹ کریں گے یہ دیکھیں رائٹ راؤن ہونے کو آرہا ہے پھر بھوٹے یہ دیکھیں اس ٹیپ پہ ہم اس میں ہمیں کیکن ایٹ کریں گے آپ اگر اویل تھوڑا زیادہ بھی ڈالنا چاہے تو نہیں ہے میں نے تھوڑا ساویل ڈالا ہوں کیونکہ میں ہمیں نون سٹک فرائے پر میں بنا رہا ہوں اس طرح سے اس کو اچھے سے آپ سے سوتے کریں گے چکن کے ساتھ چھوڑی دیر یہ جوہے بیور سے سوتے ہو چکا ہے اس میں ہم کیپسکا گرین چیلی اور جوہے کروڈ اپنے جوہے ہم اپنے ایٹ کر دیں گے اور میں نے تھوڑا سا فائم ہائی کر دیا ہے کہ آج ہی ہم بات دیا اس میں ہم تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا سوتے کرنے کے بااد اس میں ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے تھوڑا سا سپائسز یہ جوہے میں نے ایک ٹی سپون کے پرید اس میں جوہے چکن کیوڈ سے کیا چکن پاودر آپ ایٹ کر سکتے ہیں کیوڈز ون ان ہاف ٹی سپون کے پرید وائٹ پیپر ایٹ کیا اور یہ جوہے ون ان ٹی سپون کے پرید میں نے چینیز سوڑ ایٹ کیا آپ اپنے ایساپ سے ڈال سکتے ہیں اور نمک آپ اپنے ایساپ سے ایٹ کر سکتے ہیں سویا سو سے ایک کھانے کی چمچ تھوڑا سامس میں بچائیں گے چیلی گارلک سو سے ایک کھانے کی چمچ وہ میں پورا ایٹ کر دینا سکتے ہیں اور ساتھ میں ٹومیٹو کےچپ وہ بھی ہم ایک کھانے کی چمچ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ویورز یہ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پیس ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا میں نے جننا ہے اب ہم اس کو تھوڑا کھنڈا ہونے کیلئے لکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اس کو رولز بنائیں گے میں نے اس کے لئے تھوڑا سا میدے میں پانی دول دیا اور اس کو اس طرح سے آپ سائیڈوں کے ہلکا ہلکا سا لگا کے اس کے بعد آپ نے اس پر اس طرح سے ایٹ کر دینا ہے ایٹ کرنے کے بعد آپ اس پر اس طرح سے ہلکا سا فول کر کے یہاں سے اس طرح یہاں سے اس طرح یہاں سے اس طرح دیکھیں یہ ہے اب بلکل لاسٹ پہ آپ نے اس کو ہلکا سا اس طرح لگا دیں گے تو یہ اس شیپ میں یہ سب ریڈی ہو جائیں گے اور میں بناتا ہوں اسی طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو اس کو فرائی کر کے اس کے بعد اس کا آپ کر لاسٹ ریزلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے بالکل سنپل ہے اس طرح سے لینا ہے ایک ہی ایک ہونے پہ ایک ہونے پہ اس طرح سے پھول کریں اس طرح سے پھر اس طرح سے پھر اس طرح سے دیں لیے لاسٹ ریزلٹ پہ آپ نے آکے اس کو اس طرح سے ہلکا سا لگا دیں آپ سمو سے بھی بنا سکتے ہیں سمو سے تائف جو بھی ہو آپ کو ایزلی لگے وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں جو ملتے ہیں پھولی دیر بعد تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے جو ہے سب ہم نے اس طرح سے ریپن کر دی ہیں اب اس کو چلتے ہیں فرائی کرنے کی طرح اس کو جو ہے میں دیکھیں اس طرح سے جو ہے فرائیر میں ایٹ کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ان کو جو ہے فرائیر میں ایٹ کر دیا ہے اور میں ابھی جو ہے ان کو فرائی کرنے کیلئے ڈال دیتا ہوں تو یہ جیسے ہی فرائی ہوتے ہیں لاسٹ ریزلٹ میں آپ کو اس کا جو ہے دکھام بات ہے تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تیسٹی پھول چھے موشن خان تو پینلی سسکرائب مائی یوٹیب چینل میں آپ کے لئے بہت زبردست سی ریسیپیز لے کے آئے ہیں انشاءاللہ آپ سب بہت اچھے اور بہت زبردست ہیں ایسلا سے ویورز یہ جو ہے بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست اس میں اگر ہم چیز بھی ایٹ کرتے ہیں تو ویورز بہت زبردست یہ اور بھی تیسٹی ہو جائے گا تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب تیسٹی پھول چھے موشن خان ملیں گے پھر نیو ریسیپی میں اور یہ بہت زبردست بہت زبردست بہت زبرد؟ م Vie88